بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین وزیراعظم عمران خان اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو گئے ہیں وزیراعظم عمران خان نے ایوان سے 178 ووٹ حاصل کیے عمران خان نے وزیراعظم منتخب ہونے پر انہیں 174 ووٹ ملے تھے بڑی ایک ہائے ایکسپیکٹیشن تھی اس وقت آج حکومت کو لے کر کہ ووٹ آف کانفیڈنس لینا بہت ضروری ہے آل دو اس کے میں نے جس طرح پہلے بھی کہتا تھا کہ اس وقت شاید ضرورت نہیں تھی بیکاوز جو پی ڈی ایم کا جو آپوزیشن جماعتوں کا جو فوکس تھا وہ سانٹ ایلیکشنز چیئرمنٹ سانٹ اور دوسری طرف پنجاب اسیمبلی یہ فوکس تھا لیکن نیور دلیس ایک میرے خیال میں پریشر بھی بہت تھا پرائم منسٹر کے اوپر ان کی اپنی پارٹی سے کہ جی ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے آج جب پرائم منسٹر نے اس کے بعد اپنی وکٹری سپیچ کیا اور میں اس کو وکٹری سپیچ اس لیے کہوں گا کیونکہ جب پرائم منسٹر عمران خان پہلے وزیراعظم کا انہوں نے اوتھ اٹھایا تھا اس دن اپوزیشن نے ان کو تقریر نہیں کرنے دی تھی جس کا گریوینس آج بھی انہوں نے اس کا اندیا دیا انہوں نے اپوزیشن کے ٹائم سپین کو کہا کہ یہ ڈیکیڈ آف ڈاکنس تھا یوسف رزا گلانی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا پاکستان کا ڈاکو ہے الیکشن کمیشن کے اوپر دوبارہ ایک چارڈ شیٹ انہوں نے کہی اور انہوں نے یہ تک کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ انٹیلیجنس اداروں سے پتا کریں کہ کتنے پیسے لگے ہیں اس الیکشن کے اندر جو یوسف رزا گلانی اور حفیظ شیخ کے درمیان ہوا ہے پارلیمنٹ میں یہ سب کچھ ہو اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہم نے آج مناظر دیکھے پرائم منسٹر عمران خان اندر اوٹھلے اندر وکری سپیچ کر رہے تھے اور باہر ہم نے دیکھا فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ جس طرح بتمیزی کی جاری تھی اور جس طرح وہاں پر جو ہلڑ بازی ہوئی مریم اورنگزیب کو دھکا دیا گیا صدق ملک کو تھپڑ مارا گیا احسن اقبال صاحب کے اوپر جوتے مارے گئے سو مطلب ایک بڑا عجیب سی سچویشن ہم نے پورا دن دیکھی اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا جو دو جو ویڈیو لیک ہوئی تھی اس کے جو دو ایم این ایز ہیں محمد جمیل اور فہیم خان ان کی بھی ملاقات ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ دوسری طرف جو ایم کیو ایم ہے انہوں نے ایک بڑی اچھی ایک صوبہ ریزنیبل سپیچ بھی کی پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے کہا وعدہ نقد پر ہوا تھا ادھار پر نہیں ہوا تھا مینز جو انہوں نے کمٹ کیا تھا وہ انہوں نے ڈیلیور کیا لیکن اس کے تھوڑی ہی دیر بعد ہم نے دیکھا یوسف فریزا گلانی صاحب کے ساتھ وہ لوگ کھڑے تھے خالد مقبول صدیقی صاحب اور چیئرمنٹ سینٹ کی بات ہو رہی تھی اور کیونکہ یہ جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ ایم کیو ایم ڈپٹی چیئرمنٹ سینٹ کے لیے بہت زیادہ انٹریسٹڈ ہے اس تمام طرح صورتحال پر بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں مجھے کیا ہے ڈاکٹر شازیہ اسلام سمرو نے رکن قومی اسیمبلی پاکستان پیپلز پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں میرے ساتھ ہیں تاشفین صفدر صاحبہ آپ وفاقی پارلیمانی سیکٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور میں ساتھ ہیں زارہ فاطمی رکن قومی اسیمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں تیکیو ویری ماجی آپ سب کا بہت شکریہ زارہ جی آپ سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں آپ لوگ پی ڈی ایم آج آپ لوگوں نے اجلاس کے اندر شرکت نہیں کی لیکن ووٹ آف کانفیڈنس پرائیم منسٹر نے حاصل کر لیا سو اپیرنٹلی جو تھوڑا سا لیگلی لوگ کہہ رہے ہیں کہ چھ مہینے کے لیے اٹلیسٹ ہی سیف اور کچھ ہونے نہیں جا رہا سو اگر آپ لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ پرائیم منسٹر سے ہم لوگ اتنا پریشرائز کر لیں گے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آجے گا وہ اب اپیرنٹلی ہوتا نظر نہیں آتا کیا کہیں گی جی ہم لوگوں نے اجلاس میں حصہ نہیں لیا ہمارے کوئی ارادہ بھی نہیں تھا جہاں تک یہ ہے کہ ان کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا تھا انہوں نے ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا ہے ووٹ آف کانفیڈنس چھینہ ہے جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایمین ایس کو ایک یرغمال بنا کر ایمین ایس ہوسٹل میں رکھا ہوا تھا اور پھر اس کے بعد ایک ایک کو بلا کر نام دروازہ کھٹ کھٹا کے بلایا جا رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے جیل سے لوگوں کو نکال کے لکھے گئے انہوں نے کیسا سمجھاتا کہ ہم ان کو آج گرانا چاہ رہے ہیں انہوں نے کیسا سمجھاتا کہ ہم ان کے ساتھ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو ان کی اپنی سوچ تھی ہے ہماری تو نہیں تھی ہم نے تو کبھی سوچا نہیں تھا دوسری چیز منصور یہ سارا جو ووٹ آف کانفیڈنس کا ہے نا اگر آپ دیکھیں تو آپ ساری دنیا کہہ چکی ہے کہ آپ نے اپنا اعتماد کھو دیا ہے وہ اس لیے کہ اگر آپ صدر صاحب کی جو سمجھ ہمارے پاس آئی تھی انہوں نے جو استعمال کیا ہے کلاؤس سیون نائنٹی ون آرٹیکل کا اس میں آپ دیکھیں اس میں ہے کیا یہ صدر جو ہے اسی وقت یہ کلاؤس استعمال کرتا ہے جب اس کو یہ اقین ہو جائے کہ پرائم میڈسٹر جو ہے اپنا اعتماد نیشنل سمجھ سے کھو چکا ہے اور وہ اب اس قابل بھی نہیں ہے کہ اس کو پرائم میڈسٹر بنائے دائیں تو پھر یہ ظاہر انہوں نے یہ کیا تھا کام تو پھر یہ تو اصولاً تو چاہیے تھا عمران خان صاحب کو کہ وہ اپنا ریزائن کریں اور پھر دوبارہ سے الیکشن کروا کر کے وہ اس میں آئیں مگر انہوں نے تو بلکل ایسا لگا جیسے یہ کیا کہتے ہیں سینٹ کے جو الیکشن تھا وہ ان کے لیے ایک عذاب بن کے رہ گیا تھا آج الیکشن ہوا اس رات رات و رات انہوں نے اس چیز کا اناؤنس کر دیا اور جس طریقے کی تقریریں انہوں نے کی تھی منصور مجھے شرم آتی ہے مجھے ذرا یہ چیز مزارا جی مجھے ذرا یہ چیز تاشفین کے پاس لے کر جانے دی جائے گا تاشفین مجھے یہ چیز بتائیے گا ایک تو requirement کیا تھی because میں جتنے بھی legal fraternity کے لوگوں سے بات ہوتی ہے انہوں نے کہا جی اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی vote of confidence لینے کی because it was written on the wall کہ جی vote of confidence prime minister کو ملے گا وہ جو پندرہ سولہ لوگ ہیں ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کہیں دوسری سائٹ پہ جائیں لوگوں کے سامنے وہ چوری سے گئے پیسوں سے گئے voteوں سے گئے ٹکٹوں سے گئے وہ ایک اور ڈسکشن ہے but publicly they will not opt that as this moment in time پھر کیا ضرورت ہی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم thank you منصور for inviting me in the show دیکھیں سب سے پہلی بات تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ basically ہم ہمیشہ ایک بات کرتے ہیں کہ آپ مطلب ہمارا بیانیا یا ہمارا مقصد یا ایک one point agenda جس کے اوپر ہم اپنا mandate لے کے آئے ہیں public سے جس کے اوپر یہ گورنمنٹ قائم کی گئی ہے وہ ہے corruption کے خلاف لڑنا وہ politics میں corruption ہو وہ اداروں میں corruption ہو وہ پیسے کی corruption ہو وہ دھونس کی corruption ہو وہ کسی چیز کی بھی corruption ہو ہم اس کے خلاف لڑنے کیلئے آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم اپنا یہ محاظ جو ہے وہ جاری رکھیں گے اس میں اگر کوئی مطلب ہمیں کسی طرح سے pressurize کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ہمیں لفظوں میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے یا اس طرح سے کوئی pressure قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو ہم قطعی طور پر reject کریں گے اور ایک clear اس کے ساتھ ہم آئیں گے اور اپنے کام کو continue کریں گے اس میں اگر سنٹر کے election میں آپ نے دیکھا ہم نے proof بھی دیے کہ کس طرح سے یہ corruption کی گئی کس طرح سے پیسہ چلایا گیا کسی نے کہا پیسہ چلایا کسی نے کہا ٹکٹ چلی ہے جو بھی چلا ہے یہ morally corruption کی گئی اور اس کے evidences دیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اوپر کوئی action بھی نہیں لیا گیا اور ظاہر ہے جب آپ چھپا کے کرتے ہیں اور چھپا کے چیزیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو برائی اس میں پنپتی ہے دیکھیں ایک انسان کے ساتھ ایک برائی کا ایک انصر شامل ہے شیطان انسان کے ساتھ ہر وقت شامل ہے اسی لئے ہمارا موقف یہ تھا کہ آپ چیزوں کو open رہنے دیں open ballot کرایا جائے تاکہ اس قسم کی اس کی ضرورت ہی نہ پڑے اور حق اور سچ کی جو ہے وہ جیتو لیکن اس کے خلاف بھی کام کیا گیا جی open ballot نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ لوگ جب اپنی باری آتی ہے تو آپ نے دیکھا پہلے جب chartered of democracy تھی تو یہ کہتے تھے open balance ہونا چاہیے بعد میں انہوں نے کہا جی نہیں ہونا چاہیے المختصر جہاں ان کا جس طرح سے جو فائدہ ہوتا ہے جو سوٹ کر رہے ٹھیک ہے مجھے ذرا یہ چیز ڈاکٹر شازیہ کے پاس لے کے جانے دیجئے گا ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک چیز بتائیں آج پرائیم منسٹر نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا مولانا فضل رحمان ہمیشہ سے ہی دو نمبر آدمی تھے اس کے بعد انہوں نے یوسف رزا گھلانی کو کہا یہ اس لئے ڈسکولیفینی کی ہوئے کیونکہ ہیس دا موس کرپٹ پرسن آف پاکستان آسف علی زرداری صاحب کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ٹین پرسن تھے نواز شریف کے بارے میں کہا کہ ڈاکو تھے اور آپ لوگ کا جو ٹائم سپین تھا آپ کا اور مسلم لیگ نون کا اس کو ڈیکیڈ آف ڈاکنس کہہ دیا انہوں نے آپ لوگ کس طرح پھر مینج کریں گے وہ پرائم منسٹر تو بلکل انہوں نے آج کلیر کر دی ہے کیا آپ لوگ سارے جو ہیں وہ بلکل فارغ ہوئی ہوئی آپ کی کہا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو جو داشتین نے باتیں کی ہیں میں ان کی بات کرنا چاہوں گی جس طرح سے آپ نے کہا کہ جو چیز ان کے فیور میں ہوتی ہے وہ یہی کرتے ہیں تو میں بھی یہی کہوں گی کہ جو چیز ان کے فیور میں ہوتی ہے وہ اس چیز کو اچھا کہتے ہیں جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ ہمارے فیور میں نہیں جا رہی ہے وہاں ان کی بوکلات نظر آنا شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلے آپ کچھ دن پہلے دیکھیں کہ وہ ای سی پی کو یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بہت اچھا کہہ رہے تھے ان کے ڈیسیشن کو بہت اچھا کہہ رہے تھے اور ابھی اچانک سے ہی ان کی آپ نے باڈی لینگویج دیکھی جب انہوں نے قوم سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے الیکشن کمیشن کے لیے کیا کیا الفاظ استعمال کیے وہ آپ کے سامنے ہیں تو جہاں جہاں ان کو اپنا فیور ملے گا یہ ہر چیز کو اچھا کہیں گے اور اگر اوپن بیلٹنگ کی بات آتی ہے تو آپ لوگوں میں اتنی کرٹسی ہونی چاہیے تھی اتنے آپ کریڈیبل ہوتے کہ آپ کے پرائی منسٹر آتے اور اجلاس میں بیٹھتے اور پوزیشن کر ساتھ بیٹھ کے لیجسلیشن کرتے ڈائلوگ کرتے اور یہ آپ چینجز لاتے امنڈمنٹ جو ہے وہ ایک رات میں نہیں آتی ہے اس پر ڈائلوگ ہوتی ہے قانون سازی پر بات ہوتی ہے اس کے بعد وہ چینجز آتی ہیں آپ کے کہنے سے یہ نہیں ہوگی کہ جادو کی چھڑی گھومائی اور ساری چیزیں چینج ہو گئی یہ نہیں ہوتا ہے اس پر بات ہوتی ہے آپ پہلی دفعہ آئین پارلیمنٹ میں تو جو سینئر ہیں آپ کو یاد ہوگا آپ کو آفر کی تھی کہ آپ آئیں بیٹھیں ہمارے ساتھ بات کریں ڈائلوگ کریں اور پھر جو لیجسلیشن ہونی ہے اس پر بات ہو سکتی ہے تو آپ لوگوں میں وہ چیز نہیں ہے کہ آپ کس طرح سے اس سیاست کو لے کے چلیں آپ نے جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر باتیں کی تھی اسٹل آپ کو لگتا ہے کہ آپ کنٹینر پر ہی ہیں آپ اس کنٹینر سے اترنا نہیں چاہتے ہیں اگر آپ کنٹینر سے اترتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے جمہوریت کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں وہ کس طرح سے دی ہیں اور جمہوریت کو بحال رکھنا کس طرح سے ہوتا ہے یہ چیزیں تب آپ کو پتہ چلتی ہیں آپ لوگوں کو پیراشور سے لا کے بٹھایا گیا اور آپ کو ایک سکرپٹ پکڑا دیا گیا کہ جی اس پہ ہی نہیں چلنا ہے پوائنٹ آگیا آپ نے اب جی سکرپٹ خطر ہو گیا ہے تو پھر آپ لوگ بکھلاڑ کا شکار ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا زارہ جی مجھے ایک چیز بتائیں پہلے بھی اور اس کے بعد آج بھی دوبارہ پرائم منسٹر نے الیکشن کمیشن کے اوپر ان کی تنقید نہیں ختم ہوئی انہوں نے بالکل کہا کہ الیکشن کمیشن پر کہ یہ اچھا الیکشن تھا سوالیاں نشان تھا انہوں نے کہا کہ اگر یہ اچھا الیکشن تھا تو برا الیکشن کیا ہوتا ہے اس کے بعد جس طرح سینٹ الیکشن ہوا شرمندگی ہوتی ہے زارہ جی وی لائک اٹ وی ڈونٹ لائک اٹ ووٹ بکے ٹکٹے بکی پیسہ بکا لوگ تو بکے اور اس کے بعد لوگوں نے ووٹ بھی دیئے اگر یوسف رضا پیسہ جہاں چلا وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یوسف رضا گلانی جیت گئے اور جہاں پر پیسہ نہیں چلا وہاں پر پی ٹی آئے والے جو ایم ای نی ہے خاتون وہ جیت گئیں اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کریں گی منصور عمران خان کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو چیز ان کے دل کو لگتی ہے یا جو وہ ساتھیں ٹھیک ہونا چاہیے وہی اچھی ہوتی ہے باقی ساری چیزیں خراب ہیں الیکشن کمیشن کا جو اگر آپ دیکھئے تو جو ان کی جو کنڈیڈیٹ تھی وہ جیت گئی تو وہ ٹھیک ہے ان کے حضرت شیخ صاحب ہار گئے وہ غلط ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک تو ان کی اللہ تعالیٰ نے زبان ماشاءاللہ سے اتنی فلاوری دی ہے کہ جو سامنے آتا ہے جس کو دل چاہتا ہے وہ وہ گالیاں دیتے ہیں ان کو برا ملاک کہتے ہیں ان میں دیکھیں منصور یہ کام جو ہوتا ہے پارلیمنٹ میں جو بھی کام ہم کرتے ہیں لیجسلیشن کرتے ہیں کوئی ڈسکشن کرتے ہیں امینڈمنٹس کرتے ہیں یہ دونوں پارٹیز کو مل کے کرنا چاہیے اپوزیشن کو بھی اور حکومت کو بھی آپ عمران صاحب کی اگر پوچھیں دو ڈھائی سال کی اگر آپ دیکھ لیں تو وہ ایک تو بہت کم آئے شاید میرے خواہ میں تین چار مرتبہ وہ نیشل سمبلی میں آئے لیکن آنے کے بعد انہوں نے کبھی اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ آ کر کم از کم لوگوں سے ہاتھ تو ملا لیں وہ کووڈ کی وجہ سے نہیں ملاتے زارہ جی آپ ایسی اب ان کو کہہ رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے نہیں ملاتے آپ کو پتہ ہے سوشل ڈسٹینسی میرے بھائی کووڈ جو ہے نا وہ پچھلے ایک سال سے یہ ڈھائی سال سے بیٹھے ہیں میں پونے تین سال اچھا نہیں ان کو آپ لوگ اچھے لگتے اس میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں تو گلف پین لیتے ہیں نا تو گلف پین ان کے ہاتھ ملا لیتے ہیں نہیں ان کو نہیں آپ لوگ اچھے لگتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ لوگ چھوٹ آپ کو اٹھے رہے ہیں یہ تو کسی کو نہیں سمجھتے ہیں اپنے قابل یہ کسی کو کوئی زبان دیکھئے ان کا ذرا آپ باڈی لینگویج دیکھا کریں جب وہ آخر بیٹھتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جیسے ماف کیجئے گا خدا ہی بیٹھا ہوا ہے اللہ ماف کرے یہ کوئی تو کوئی طریقہ ہوا بیٹھنے کا ان کی ناک ہر واق عثمان پہ رہتی ہے اچھا زارہ جی مجھے ایک چھوٹی سی بڑی عجیب سی باتیں کر رہے تھے بلوچستان والے کیا چاہ رہے ہیں اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک آفٹر دو بریک جی تاشفین آپ کی طرف میں آتا ہوں ذرا مجھے بتائیں یہ جو آپ کے اتحادی ہیں باتیں آج میں آپ کو بتاؤں بتاؤں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہو رہی تھیں اور میں بڑا امپریس ہو رہا تھا خالد مقبول صدیقی صاحب نے تو بالکل کا جو وعدہ کیا تھا نکت پر ہوا تھا اور ادھار نہیں ہوا تھا انہوں نے تو بالکل بتا دیا کہ جو ہم نے کیا ہے وہ کریں سو آگے میرے خیال میں کوئی وعدہ نبھانے کی بھی باتیں آ رہی ہیں سب سے امپورٹنٹ چیز فہمیدہ مرزا صاحبہ نے بات کی ویری سینئے پولیٹیشن نیشنل اسیبلی کی سپیکر بھی رہی ہیں انہوں نے کہا ہے پارلیمنٹ کو مضبوط کریں پارلیمنٹ کو مضبوط صرف لیڈر آف ہاؤس سے نہیں ہوگا لیڈر آف اپوزیشن انہوں نے کہا ریسپیکٹ کریں لیڈر آف ہاؤس کی اور ریسپیکٹ کریں لیڈر آف اپوزیشن کی ایک گلہ مجھے ضرور آپ لوگوں سے آ جب لیڈر آف ہاؤس کی بات ہوئی آپ لوگوں نے ٹیبل بجائی جب لیڈر آف اپوزیشن کی بات آئی تب کسی نے ٹیبل نہیں بجائی اور تھوڑی سی سارکاسٹک ہسی بھی آ رہی تھی اکٹھے آپ لوگ کس طرح چلیں گے پھر دیکھیں ملصور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میں ابھی اپنی دونوں بہنوں کی باتیں سن رہی تھی اور مجھے اچھا کہنے چاہتا نا تو پھر اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ انہوں نے اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتے ہیں جی خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جو ایسا چاہتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں ویسا ہو جائے ہیں ایسی بات کرتا نہیں ہیں اگر خان صاحب کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں ادارے کی اصلاحات کی یا ریفارمز کی بات ہوتی ہیں اور وہ کسی نکسی بیعت کے اوپر ہوتی ہیں لوجیکل ہوتی ہیں بغیر وجہ کے نہیں ہوتی ہیں اگر الیکشن کمیشن کی چاہتا کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی انہیں ان کی اچھی کارکتگی نظر آ رہی ہے اور اگر غلط کہہ رہے ہیں دیکھیں ایک پرائم منسٹر جو ہوتا ہے وہ اگزیکٹیو آف تے کنٹری ہوتا ہے بغیر رسپونسبلیٹی کے اور بغیر وجہ کے بات نہیں کر رہا ہوتا ایک عام آدمی کی طرح بیٹھ کے تنقید ورائے تنقید نہیں کر رہا ہوتا اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے نے کام ٹھیک نہیں کیا تو اس کے پیچھے کوئی لوجک ہوگی اتنے ایویڈنسز دیئے گئے اور اتنا کچھ بتایا گیا اور اس کے بعد بھی یہ چیزیں ہوئیں تو انہوں نے اس کے اوپر اس کا اپنا ریاکشن دیا کہ ان چیزوں کو بہتر ہونا چاہیے تھا اور یہ بہتری صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے یہ بہتری ہر جماعت کے لیے اور مستقبل کوئی ریفارمز کے لیے ہے اور اگر ہو جائے اور اگر اس میں بیٹھنی کی نیت نہ ہو بلکل یہ کام ہوتی کہ یہ ریفارمز ہونے چاہیے دوسرا میری بہن نے کہا کہ جی ان کو جمہوریت کا کیا پتا اور یہ تو پہلی دفعے ہیں میں کہتی ہوں ٹھیک ہے ایسی سیاست جیسی ان دو پارٹیوں نے کیے اس سے تو بہتر ہے کہ نہ ہی پتا ہو سیاست کا اور وہ جمہوریت آپ یہ دیکھیں کہ جن کی ایک بات دوسری بات سے نہیں ملتی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپٹی نہیں ہے مسٹر ٹین پرسنٹ کوئی بنا ہوئی ہے بیماری کا بہان نہ کر کے کوئی جا کے ادھر سے تقریریں کوئی کر رہے ہیں اور یہاں ان کے کوئی سٹیکس نہیں ہے نہ ادھر ان کے بچے نہ ادھر ان کی جائداد دیں نہ ادھر ان کے کوئی انٹریسٹ یہاں یہ غریبوں کے بال کے غریبوں کے بچوں کے سروں پہ یہ جمہوریت اور یہ سیاست کرتے اگر اس طرح کی سیاست ہے نا جی تو لانت ہے ایسی سیاست پہ پھر ہمیں وہی بندہ بہتر ہے جس کو اس طرح کی سیاست نہیں آتی اور جو اس ملک کے عوام کا اس ملک کا درد اپنے دل میں رکھتے ہیں ٹھیک ٹھیک ڈاکس صاحبہ مجھے ذرا بتائیے گا جس طرح ابھی تاشفین کہہ رہی ہیں اور بڑا سخت انہوں نے جملے بولے ہیں میں اس پہ آپ اگر کوئی رسپونڈ کرنا چاہیں تو بالکل کیجئے گا یہ جو اتحادیوں کی اس وقت چل رہی ہے آج ہم جی تاشفین آپ کا پوائنٹ آگیا جی میں اذا ڈاکس صاحبہ کے پاس اچھا ڈاکس صاحبہ مجھے بتائیے گا اتحادیوں کی مجھے آتھ سمجھ نہیں آئی سپیسیفکلی خالد مقبول صدیقی ایم کیو ایم کی پہلے ارلیئر وہ پرائم منسٹر کی اس سے پہلے انہوں نے سپیچ کی انہوں نے انڈورسمنٹ دی اس کے بعد ابھی یوسف رزا گلانی پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے گئے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم سندھ کے اندر جو حکومت ہے اس کے لیے بھی بات کریں گے سندھ کے جو آپ کے منسٹر نے سینئر وہ بھی ساتھ تھے سو چیزیں کس طرف ہوتی نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو کدھر لے کر جانا چاہ رہی ہیں اب دیکھیں منسور پہلے تو میں بیٹ کر رہی تھی کہ شاید تاشفین اس چیز کی مذہمت کریں گے جو آج مریم اور انزیب کے ساتھ ہوا ہے یا ان کے لوگوں نے جو کارپنان تھے انہوں نے جو پارلیمنٹیرینز تھے چاہے وہ سینیٹرز ہوں یا ارکان اسیمبلی ہوں ان کے ساتھ جو بہیویر کیا ہے اس پہ کوئی بات کریں گی کوئی مذہمت کریں گی لیکن افسوس ہوا کہ جس طرح کی ان کی گرومنگ ہوئی ہے جس طرح سے ان کی پارٹی کی گرومنگ ہے یا میں نہیں سمجھتی کہ ان بھی گھر سے ان کو ہی سکھایا گیا ہوگا کہ دوسروں کی انسلٹ کریں لیکن مجھے افسوس ہوا لیکن میں مذہمت کرتی ہوں کہ جو بھی آج پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ہوا ہے چاہے وہ مریم مورنگزیب ہوں یا دوسرے پارلیمنٹیرینز ہوں جس میں فارمر پرائی منسٹر صاحب بھی تھے فارمر انٹیریر منسٹر صاحب بھی تھے سینیٹر صاحب بھی تھے ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ ایک قابل مذہمت کام ہے جو ان کے لوگوں نے جو ان کے سپورٹرز نے آ کے کیا ہے مجھے یہ حیرت ہوئی ہے کہ ریڈ زون ایریا میں اتنے ساری سیکیورٹی ہونے کے باوجود یہ لوگ اندر کیسے آئے اور انہوں نے آ کر یہ کس طرح سے سب کچھ کیا یہاں تک کہ پارلیمنٹ لوجز کے اندر ان کے سپورٹرز گھوم رہے تھے اور دوسری بات مجھے یہ بتا دیں کہ جس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ نہ ان کے یہاں پر بچے ہیں نہ وہ کس طرح سے یہاں کے لوگوں کی دکھ درد کو سمجھ سکتے ہیں کہ تو کیا پرائی منسٹر صاحب کے بچے یہاں پر ہیں کیا ان کی فیملی یہاں پر ہیں جو یہ جس طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں پرسنل نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے اس طرح سے اگر پرسنل ہوں گے تو بہت زیادہ باتیں کھلیں گی تو ہم لوگ نہیں چاہتے کہ ہم کسی کی پرسنل لائف پہ یا پرسنل اٹیکس کریں ہم نے یہاں پہ لوگوں کو ایک مورل جو ہے ہم نے جو بلٹ کیا ہے وہ اسی طرح سے ہم نے چلانا ہے ہم لوگ ایک رول مورل بن کے آئے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اس طرح سے ہم لوگوں کو یا عوام کو بتا سکیں کہ پارلیمنٹرینز کی یہ حرکت ہوتی ہے یا پارلیمنٹرینز اس طرح کی بہیویر رکھتے یا اس طرح کی بات کرتے جو پارلیمانی لینگویج ہے اگر اس طرح سے بات کریں نہیں تو عام تو ہر کوئی جواب دینے کے لیے این کا جواب پتھر سے دے سکتا ہے لیکن ہم لوگوں کو یہ نہیں سکھایا گیا کہ ہم لوگ ان کے زبان میں ان سے بات کریں اور دوسری بات جو آپ نے کی ہیں تو دیکھیں یوسف رضا گلانی صاحب کی شخصیت جو ہے وہ ایک قداور شخصیت ہے وہ فارمر پرائم منسٹر رہ چکے ہیں ان کو پتا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے کس طرح سے ملکے کام کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنا کام اسی انداز میں ہی کر رہے ہیں اور ان کو جو ووٹ پڑے ہیں وہ صرف اور صرف ان کی شخصیت کی وجہ پہ پڑے ہیں تو یہ مجھے بتا دیں کہ پرائم منسٹر کی کیا یہ جہاں وہ سولہ لوگوں کو کالی بھیڑیں کہہ رہے تھے جہاں وہ سولہ لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے یا جن لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں دیا یا جن کو بکاؤ کہہ رہے تھے ان کے ووٹ پہ کانفیڈنس کا ووٹ لے کر یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں پہلے سولہ لوگوں کو نکال سے کانفیڈنس کا ووٹ لے کر دکھاتے کہاں پہ وہ کھڑے ہوئے ہیں مجھے آگیا زارہ جی مجھے ایک چیز بتائیں الیکشن کمیشن کے اوپر بہت سارے سوالات انہوں نے کہا کہ جی جب اینے ڈسکا سیونی فائیو اینے سیونی فائیو کا الیکشن ہوا تھا تو بہت پرامٹلی رسپونس آیا تھا لیکن جب یہ سینٹ کا الیکشن ہوا ہے تو اس کے اوپر جو سینٹ الیکشن کمیشن ہے انہوں نے اٹھارہ مارچ گیارہ مارچ سوری کی تاریخ دے دی ہے سو بہت سلو چل رہا ہے اور اس کا ہو سکتا ہے کوئی اور بھی انٹرسٹ ہو ایسی اپیرنٹلی بائی دی سپیچ جو باتیں ہو رہی ہیں اس سے یہی لگتا نظر آ رہا ہے دو جو اگری آن داٹ کے اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی شاید پی ایم ایل این کو فیور بھی دینا یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں جی آف تر ریکارڈ تو جی مجھو بہت بڑا پرابلم ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے نا جو سوچتے ہیں وہ بول دیتے ہیں انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی لیکن الیکشن کا ہر ادارے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے ہم اس پہ اتراز نہیں اٹھا سکتے ڈسکا کا انہوں نے اگر فوراں کیا تھا یا اس کا بھی نہیں کر رہے ہیں تو ان کا ضرور کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا کوئی کام ہوگا ہمارے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ہم یہ ان کا کام ہم نہیں کیا کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی پہلے یہ تعلق کیا کرتے تھے اب الیکشن کمیشن چونکہ جب تک الیکشن کمیشن نے وادہ کا کوئی جواب نہیں دیا تھا یہ الیکشن کمیشن بہت اچھا تھا اب جب یہ موسیٰ گلانی صاحب یہ حفیظ شیخ ہار گئے ہیں تو ان کو اب تکلیف شروع ہو گئی ہے بھائی کبھی تو بولا کریں اس سے پہلے ایک منصور مجھے پیچھے ایک چیز ان کی پہلی بات کی تفشیل صاحبہ کی طرح جواب دینے دیں کہ انہوں نے کہا تھا مریم نواز کے اوپر کہ ان کی پراپرٹی پہ کہتے تو مکان ہے نہیں مجھے ایک بات بتائیں کہ امران خان صاحب کا اپنا تین سو کا جو کنال کا جو گھر ہے اس سے پہلے ان کی کوئی آمدنی تھی یہ ان کے پاس کہاں سے آیا ہر دن ان کا اسٹیٹمنٹ چینج ہوتا تھا بیکوز آئی یوز ٹو بی سٹنگ ان دے ہیئرنگ ایوری سنگل ہیئرنگ میں ہم موجود تھے اور ان کا ہر دفعہ یہ اسٹیٹمنٹ چینج ہوتا تھا کبھی ایک دفعہ کہا کہ میری بیوی نے دیا پھر ان سے کہا کہ نیجی ٹیکس پیسے سے میں نے لیا پھر انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا اپارٹمنٹ بیچ کر لیا تو ان کو خود ہی نہیں پتا کہ انہوں نے یہ زمین کہاں سے خریدی اور کیسے خریدی اور ان کے بعد سے ابھی بھی جو ان کی پروپٹی کی بات آتی منصور مجھے بولنے دے ان کی جب پروپٹی کی بات آتی ہے تو اب اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو ان کی پروپٹی کتنی ہے آپ بات کرتے ہیں اس مریم کی یا شریف فیملی کی ان کے تو دادا کی زمانے کی یہ پروپٹی ہیں ان کے دادا کی زمانے کی مریم کی پیسے ہیں میں آ رہا ہوں دادا جی میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں میں دوبارہ آتا ہوں مجھے زرہ تاشوین کافی سارا مواد اکٹھا ہو گیا ہے تاشوین اس وقت کی چار ہی ہیں کہ جواب دے تاشوین مجھے زرہ یہ چیز ایک تو آپ اس پر رسپونٹ کریں دوسرا وزیراعظم نے پیسے لینے والے ایم این اے سے اعتماد کا ووٹ لیا دو لوگوں کے نام سامنے آئے ہیں محمد جمیل اور فہیم خان جو آج جا کے پرائم منسٹر کو ملے بھی ہیں آپ لوگ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں اب ان کے اوپر دیکھیں منصور سب سے پہلے تو یہ کہ میں نے اپنی بہنوں کی باتیں سنی ہیں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اس طرح سے کیسے کوئی بغیر لوجک بغیر سوچے سمجھے کوئی بھی بات کر لیتے ہیں دیکھیں مجھے انہوں نے کہا کہ جی ان کی پارٹی گرومنگ کیسی ہے الحمدللہ ٹھیک ہے مجھے میری پارٹی نے حق اور سچ کے لیے لڑنا سکھایا ہے اور وہ پوری طرح سے لڑنا سکھایا ہے چاہے کرپشن کے خلاف میں کڑی ہوں گی چاہے مجھے کچھ بھی کہنا پڑے لیکن آپ دیکھیں آپ یہ تو بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ اگر میں نے آپ کی پارٹی لائن ڈیفائن کر دی تو کیا ہوگا اس میں تو بہت بہت کچھ پھر سیکھا ہوگا آپ نے اینیویز آپ اس کو چھوڑے میں یہ بات نہیں کرتی دوسرا آپ یہ پرسنل لائف کی بات کر رہی ہیں جب آپ ایک پولیٹکس میں آگئے آپ لوگ لیڈر بنے ہوئے اس قوم کے تو آپ کی کونسی پرسنل لائف ہے اور اگر آپ عمران خان سے کمپیر کر رہے ہیں اس کے بچوں پہ جا رہے ہیں اس کے بچے تو وہاں ہیں اور وہ کوئی انٹینشن نہیں رکھتے وہاں پہ اسے اپنے بچوں کو لا کے یہاں پہ لانچ کرنے کا اس کو کہتے ہیں پیراشیوٹ بنا کے لیڈر سروں پہ بٹھانا یہاں ہماری پارٹی میں گراس روٹ سے ہم آتے ہیں میں ایک ورکر ہوں پی ٹی آئی کی اور میں یہاں تک پہنچی ہوئی ہوں میں کسی کی رشتہ دار نہیں ہوں عمران خان کی بہنیں پولیٹکس میں وہاں پہ کسی سیٹس پہ نہیں بیٹھی ہوئی کوئی آفیس ہولڈ نہیں کرتی ہیں کوئی اور بندہ ان کی فیملی کا یہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ کس طرح سے کہتے ہیں ایکشن کیا لینے جارہی ہے میں ذرا وہ بتائیے گا ایکشن کیا لینے جارہی ہے میں یہی طرف آ رہی ہوں دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں کہتی ہوں کہ اگر ٹھیک ہے آپ نے ہمارے پندرہ سولہ جتنے بھی لوگ خریدے خریدے آپ نے رات کے اندھیرے میں چوری چھپے ان سے ووٹ لیے اور ان سے آپ نے اس طرح سے کرپشن کر کے ووٹ لیے اور ان بے ضمیر لوگوں کو اپنے ساتھ اگر آپ گنتے ہیں تو میں ہم تو پہلی کہتے ہیں کہ بے ضمیر لوگوں کی اکثریت ہے بھئی دنیا میں پھر آپ لوگ جو کہ جس طرح کی باتیں ہیں اس کے بعد تو پھر ضمیر تو پھر کہیں مری چکے ہیں ہم نے تو جو بات کی ہے ہم نے تو جو ووٹ لیا ہے وہ دن کی روشنی میں لیا ہے اور ہم نے یہ کہا ہے کہ حق اور سچ دن کے ٹائم پرائم منسٹر نے کہا جی مجھے جس نے چھوڑنا ہے چھوڑ جو جس نے میرے ساتھ رہنا ہے رہ جاؤ نہ کسی کے اوپر کوئی زور تھا نہ کوئی زبردستی تھی میں خود تین دن سے پھر کے ساتھ تھی کسی پہ نہ کوئی پریشر تھا نہ کوئی اونچی آواز میں کسی سے بات کی گئی نہ کوئی غصہ دکھایا گیا نہ کچھ خان صاحب نے کہا کہ جس نے رہنا ہے میرے ساتھ رہ جاؤ جس نے چھوڑنا چھوڑ جاؤ میں تو اپوزیشن میں بیٹھنے کو بھی تیار ہوں اور منصور یہ وہ لیڈر ہے جس نے اپنے آپ کے لیے خود اعتماد کے ووٹ کے اندر وہ گیا آج تک ایسا کوئی کر نہیں سکا سب ڈرتے تھے سب بزدل تھے ٹھیک پوائنٹ آگیا آپ کا ٹھیک آگیا انہوں نے کہا یہ پریشر میں خود توڑوں گا لیکن میں یہ جہاد اور یہ کرپشن کے خلاف برائی کے خلاف لڑنا نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہو گیا تاشفین آپ کا پوائنٹ آگیا جی پوائنٹ آگیا اچھا ڈاکس صاحبہ مجھے بتائیے گا میرا لاسٹ راؤنڈ ہے جی ہم اس پر کوسٹن آنسلز کر لیں تاشفین کہہ رہی ہیں یہ بے ضمیر لوگ تھے آج یوسف رزا گلانی صاحب نے بڑا کلیر لی کہا انہوں نے کہا یہ کل بھی آپ کے نہیں تھے یہ آج بھی آپ کے نہیں ہیں اور نہ ہی یہ کل آپ کے ہوں گے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا شرافت کا اچھا یہ خیر مولانا فضل تو یوسف رزا گلانی صاحب کبھی جب یہ ان کے ہیں ہی نہیں تو پھر چیئرمنٹ سینٹ کے لیے جو جا رہے ہیں اوویسی ایک یہ ہے کہ جی آپ یوسف رزا گلانی صاحب کو چیئرمنٹ سینٹ کے لیے اب کریں گے اور باقی لوگ ان کو سپورٹ کریں گے کس طرح اس چیز کو پھر آگے آپ لوگ لے کر چلیں گے یہ تو ٹگ آف وار ہی چلتی رہے گی اب سارا باقی کے بھی ڈھائی سال میرے خیال میں لیکن منصور یہ ان کی بکلاہٹی ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں دیکھیں یوسف رزا گلانی صاحب نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو پہلے سپورٹ نہیں کرے تھے وہ آگے بھی آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے یہ تو انہوں نے جس طرح سے یہاں پہ پارلیمنٹ لوجز کو کارڈن آف کیا تھا جس طرح سے سیکیورٹی بٹھائی گئی جس طرح سے لوگوں کو باندھ کے بٹھائی گیا تھا اور باندھ کے مجھے لگتا ہے لے کے گئے تھے پارلیمنٹ آس تر کون سے پارلیمنٹ میں جس طرح سے آدھے راستے سے ان کو واپس بلایا گیا ان کو گھروں میں رکھا گیا دروازے ناک کر کر کے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر ہیں یا نہیں ہیں آپ ہی باہر تو نہیں جائیں اگر ان کو اپنے لوگوں پر کانفیڈنس ہوتا تو وہ خود آ کر ان کو گھوٹ دیتے ہیں وہ رات کے اندھر میں کے پی کے میں جو ان کے بیس لوگ بکے تھے وہ کس طرح سے بکے تھے کیا ان کے لیے کوئی انکوائری ہوئی ان کے لیے کوئی ایکشن ہوا نہیں ہوا لیکن ابھی بھی جو ان کے لوگ سولہ لوگ بکے ہیں اگر یہ لوگ کہتے ہیں تو ان کے پہلے انکوائری ہونی چاہیے تھی اس کے بعد کانفیڈنس کا ووٹ ہونا چاہیے تھا اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ پہلے آپ کے نہیں تھے وہ آگے بھی آپ کے نہیں ہوں گے ہاں اگر پریشر اور بلیک میلنگ سے آپ لیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ پوائنٹ آگیا جی آپ کا پوائنٹ آگیا میرے پاس پریشر میں آ سکتے ہیں لیکن جو سچے لوگ ہوں گے وہ کم از کم جو بازمیر لوگ ہوں گے وہ کم از کم آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے اچھا زارہ جی آپ کی طرف سے کلوزنگ کومنٹ مجھے دیجے گا آپ آگے چیزیں کیسے چلیں گی 30 سیکنڈز ہے آپ کے پاس پھر میں نے تاشفین سے کلوزنگ کومنٹ لینے ہے جی زارہ جی منصور اس کا ایک ہی طریقہ ہے جب تک عمران خان صاحب اپنے آپ کو ایک ہم جیسے انسان سمجھ کر اپوزیشن کے سامنے نہیں آئیں گے یہ گاڑی نہیں چل سکتی ہے وہ اپنے آپ کو بالتر نہ سمجھے وہ بھی انسان ہے وہ بھی پارلیمنٹیرین ہے مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ تفتین صاحبہ ابھی تک کہہ رہی تھی کہ ہم بات بے ضمیر ہیں سبھی لوگوں نے اپنے آپ کو بھی دیکھا ہے کہ یہ کیا ہوتی ہے یہ زبان درہ دیکھئے یہ زبان اگر استعمال کر جاتی ہے تو پھر مجھے تاجب ہے تاشفین کلوزنگ کومنٹ اور یہ جو بھی ڈاکٹس صاحبہ بتا رہی ہیں کہ وہاں پر آپ لوگوں نے بند کر دیا پارلیمنٹیرینز کو نوک کر کے دروازی یہ کیا تھا یہ بھی تو بتائیں یہ ویسی ہی بات ہے جیسی میری لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے میں اس سے زیادہ اس پر کمنٹ نہیں کرنا چاہتی بغیر بات کے بغیر سوچے بغیر سمجھے کہیں کی بات کہیں ہے یہ ادو ایسے کوئی بات نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب ہمارے جیسے ہو جائیں تو میں کلیرلی بتا دوں خان صاحب آپ کی لیڈرشپ جیسے کبھی بھی نہیں ہوں گے خان صاحب ایک سچا صادق اور امین انسان ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری توقعات ہیں کہ وہ ویسا ہی رہے گا ٹھیک تاشوین زفدر ڈاکٹر شازی سمرو یہ ہے ہمارے ملک کی سیاست یہ ہے ہمارے سیاستدان اور ایسے ہی چلے گی سیاست ٹگ آف وار ہے لسٹ آف پاور ہے اور اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے ہماری سیاست اور پھر کہا جائے گا یہ سب کچھ تم لوگوں کے لیے ہو رہا ہے اس جمہور کے لیے ہو رہا ہے فیصلہ آپ نے کرنا ہے یہ جمہور کے لیے ہو رہا ہے یا کسی اور کے لیے ہو رہا ہے مجھے مجزور عظم قاضی کو اجازت دیجئے بشرت زندگی آپ سے ملاقات ہوگی کل اللہ حافظ مجھے مجھے مجھے